الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والموصلین صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ لزیخ محترم دوست ودرگو رمضان کا مبارک مینہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سالہ ہم تمام کے واسطے مبارک مینے کو مقدر فرما دے اور مبارک مینے کے خصوصی احکام کی ادائی کی کے واسطے ہماری صیحت اور تندورستی کو برقرار رکھے اور مبارک مینے کے تمام برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما تو مبارک مینہ قریب ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر خوشی کے آنسار نمائیات ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہے چونکہ حدیث پاک میں مبارک مینے کے آنے کی خوشی کا اظہار کرنے پر انعام پیان کیا نبی پاک علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں جو کوئی رمضان مینے کے آنے پر خوش ہوئے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کہ جو کوئی رمضان مینے کے آنے پر خوش ہوئے اور رمضان مینے کے جانے پر غمگین ہوئے اس کے واسطے جنت ہیں اور اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے سوچنے لائک بات یہ ہے کہ رمضان مینے کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے دو اللہ جنت دے ہوئے تو رمضان مینے کے خصوصی آکام کو ادا کرنے پر اللہ کیا دے گا برحال مبارک مینہ قریب ہے پسکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری مبارک مینہ ہو مرنے کے بعد کروروں حسرتوں تمناوں اور آرزوں کے بعد ایک سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیں گے تو نہیں کہہ سکیں گے اس لئے ہمارے واسطے بہت ضروری ہے کہ مبارک مینے کی ہم قدر کریں رمضان کا مینہ لکھا ہے کہ انقلاب لانے کے واسطے ہوتا رمضان کا مینہ زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کے واسطے اور بندوں کے روح کو مولا کریم کی طرف فیرنے کے واسطے اور جنت سے جنت کے حصول کے واسطے اور دوزف سے آزادی کے واسطے اہم وقت ہے تو برحال مبارک مینے کے نصوص سے چند باتیں اس وقت ایسی عرض کرنی ہیں کہ جن باتوں کے ذریعے عظمت رمضان برکات رمضان استقبال رمضان اہمیت رمضان حقیقت رمضان اور حیثیت رمضان کے سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئے سب سے پہلے بات یہ کہ استقبال رمضان حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو سلام نے فرمایا کہ تُوزرخو لرمضان اِنَّ جَنَّتَ تُوزرخو لرمضان مِن رَسِ الْحَوْلِ 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 قَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان مینے کے واسطے جنت کو ایک سال پہلے سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو سزایا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرصِ الٰہی کے نیچے سے ایک ہوا نکلتی اس ہوا کا گزر جنت کی ہوروں سے کہ قریب سے جب ہوتا ہے تو جنت کی ہوریں دستہ پستہ کھری ہو جاتی ہیں اور باری تعلیٰ سے عرض کرنے لگتی ہیں کہ باری تعلیٰ تیرے بندوں میں سے ہمارے واسطے جوری نکی کر دے تیرے بندوں میں سے ہمارے واسطے جوری نکی کر دے کہ ان کے ذریعے ہماری آنکھیں اور ہمارے ذریعے ان کی آنکھوں کو قرار ملے چین زگون ملے اس حدیث کو استقبال رمضان کے سلسلے میں بیان کیا برکات رمضان کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتا قفل رمضان جب رمضان کا مینہ آتا ہے کتیخت اموام اس زمان تم آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے جب کھول دیے گئے تو مطلب ظاہر ہے کہ آسمان کے خزانوں کو مانگا جاوے آسمان کے خزانوں کی تلو رکھی جاوے اور آسمان کے خزانوں کے مالک سے آسمان کے خزانوں کو مانگا جاوے وَفُتِحَتْ أَبُواَقُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب دروازہ کھولا تو ظاہری بات ہے کہ جنت میں جو کچھ ہے کس مہا قسم کی نعمت ہے لا عین الرغض ولا خزان سمیع ولا فتر ایسی نعمت ہے جس کو کسی کی آنکھ نے آنچ تلق دیکھا نہیں کسی کے کان نے سنا نہیں کسی کے دل پر اس کے مطالق وہ غمان گزرا نہیں تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام قرماتے ہیں اُتِحَتْ أَبُواَقُ الْجَنَّةِ جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو جنت کی نعمتیں بہرصورت ملنے والی اور فی روایت تِحَتْ أَبُواَقُ الْرَحْمَا ایک روایت میں حضور نے فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بات یقینی پکی ہے کہ جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاویں گے تو رحمتوں والے مبارک مہینے میں مرکتوں والے مبارک مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوگا مرکتوں کا نزول ہوگا وَقُول لِقَتْ أَبُواَقُ جَهَنَّم جَهَنَّم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ شَيَافِ اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے باندھ کر انہیں اوثریوں میں گویاں کے قید کر دیا جاتا اس لیے وَایَتْ قُرْ برَقَاتِ رمضان کے سلسلے میں عرض کیا اب حقیقت رمضان کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ رمضان کیا اس سلسلے میں لکھا کہ رمضان جو ہے یہ عربی لفظ رمضا سے نکلا عربی مستر رمضا سے نکلا ہے جس کے معنی جلا دے لے ہے تو اس کی وجہ تسمیہ پیان کی گئی کہ لِأَنَّهَ سُمِّيَ رمضان فَإِنَّهُ تَرْمُزُ الزُّنُو اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ رمضان کے رمضا کے معنی جلا دینے کے ہیں تو رمضان کی نسبت سے اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے یعنی کہ مقر دیتا لِأَنَّهَ تَرْمُزُ زُّنُو یہ رمضان کا مئنہ جس کی برکہ سے اللہ تعالی گناہوں کو جلا دیتا ہے یعنی کہ یکثر سگیرہ گناہوں کو اپنے بندوں کے ماف کر دیتا ہے شبط قادر جلانی نے عجیب مگلی پاتھ لکھی کہ رمضان کا ہر ہر لفظ رمضان مئنے کی عظمت کو اور رمضان مئنے کی صفات کو ظاہر کرتا تصری بتائیں کہ رمضان کی جو راہ ہے رمضان کی راہ جو ہے اس کے ذریعے رحمت مراد ہے کہ اس کے ذریعے رحمتوں کا رضول ہوگا لفظ مئن یہ مغفرت کو ظاہر کرتا ہے راہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے لفظ مئن یہ مغفرت کو ظاہر کرتی ہے اور لفظ کون یہ زمانت جنت کو ظاہر کرتی ہے اور علیف یہ الفت و محبت کو ظاہر کرتی ہے اور نوران یت کو ظاہر کرتی لکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رحمت کا حضور ہو رحمت ملے مغفرت ملے زمانت جنت ملے الف و محبت ملے اور دل کی نورانیت ملے زندگی کی نورانیت ملے اس کے لئے ضروری ہے کہ رمضان مہینے کی قدر کرے رمضان مہینے کی قدر پر یہ تمام چیزیں ملے گی حرامت بھی ملے گی مغفرت بھی ملے گی زمانت جنت الفت و محبت انہ دورانیت بھی ملے شرط یہ رہے گی کہ رمضان مہینے کی قدر کی جائے اللہ تعالی تمام کو قدر دانی کی توفیق رسی فرمائے قدر دانی اس کی یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو خصوصی احکام لاغو کیے گئے ان احکام کو اس دلی کے ساتھ ادا کیا جائے بس یہ رمضان کی فتر ہے اللہ تعالی یہ تمام چیزیں محسر کرے گا تو اس بات کو حقیقت رمضان کی سلسلے میں لکھا اب نہیں بات حیثیت اور اہمیت رمضان کے سلسلے میں لکھا ہے رمضان مہینے کی حیثیت کیا ہے تو اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہوں کی تمام مخلوقات میں انسانوں کی جو حیثیت ہیں اور پھر انسانوں میں تمام پیغمبروں اور تمام نبیوں کی جو حیثیت ہیں اور پھر تمام پیغمبروں اور نبیوں میں سید الانبیاء محمد حصطفیٰ و احمد حجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت مہینوں میں رمضان مہینے کی تمام پیغمبروں میں نبی پاک علیہ وسلم کی حیثیت سید الانبیاء کے محمد تمام نبیوں کے سردار تمام مہینوں میں رمضان کی حیثیت سید شہور کے تمام مہینوں کا سردار پھر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ و احمد حجتبہ صلی اللہ رمضان علیہ وسلم کے ذریعے میدان معاشر میں امتیوں کو جو شفاعت ملے گی یہی شفاعت رمضان مہینے کی نسبت سے وہ سید شہور ہے تمام مہینوں کا سردار ہے یہ مہینہ تو اس کی نسبت سے روزداروں کو شفاعت ملے گی اس لئے نبی پاک علیہ وسلم سلام نے فرمایا کہ روزان اور قرآن بندے کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی یا قول السیام یا ربی انی منع تو طعام و شراب فی 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 کہ باری تعالی میں نے تیری اس بندے کو دین میں کھانے سی روکا دین میں پینے سے روکا باری تعالی میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما وے قول اور قرآن اور قرآن کہے گا یا ربی انی فلاق نوما فل لیلی میں اس کو رات میں سونے سے روکا کہ یہ مجھ کو بڑھتا رہا میں نے رات میں سونے سے اس کو روکا فشبیانی فی تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے نبی فاق فرماتے ہے بندے کے حق میں روزے کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت قبول کی جاوے گی فیشف قان الابدی تمہیں عرض کر رہا تھا رمضان میں لکھی حیثیت اور اہمیت تو اس جلزل میں ایک بات تو یہ لکھی حضرت یوسیب اللہ نبی سلام کی طرح حضرت یوسیب اللہ نبی سلام حضرت یاقوب کے بارہ بیٹوں میں کے ایک بیٹے ہیں سال کے بارہ مہینے حضرت یاقوب کے بارہ بیٹے حضرت یاقوب کو اپنے بارہ بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یوسیب کو تھی اللہ تبالک وطاللہ شانہ کو سب سے زیادہ محبت رفضان مہینے سے ہے مطلب یہ اللہ کو تمام مہینوں سے تمام مہینوں کے تمام دنوں سے اور تمام راتوں سے محبت ہے وقتوں اور لبھوں سے بھی محبت ہے پر بات یہ سمجھانا ہے کہ بندوں کے ساتھ رمضان مہینے میں کرتا ہے اور ساتھ میں ایک بات یہ میں لکھ کہ حضرت یوسیب کی وجہ سے حضرت یوسیب کے گیارہ بیٹوں کو اللہ تبارک وطاللہ شانہ نے ماف کیا ہم گیارہ بیٹوں کی اللہ نے مغفرت فرمائی رمضان مہینے کے نسبت سے اللہ تعالی باقی گیارہ مہینوں کی بنا ان کو بھی ماف کر دے گا حضرت یوسیب نے اعلان کر دیا لا تصریب آل تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اللہ کا یہی اعلان ہوگا میرے مندو تمہاری مغفرت تو اس بات کو اہمیت اور حیثیت کی نسبت سے لکھا برحال ہم تمام اس کے برکات کو بھی جانتے ہیں اور خاص کر کوشش یہ کرنا ہے کہ مبارک مہینے کی اتنی قدردانی کرنا اگر رمضان کا مہینہ اچھے انداز گزرا تو حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے اس کا اثر پرسال رہے گا من سلمت له رمضان جس کا رمضان اچھا گزرا تو اس کی اثر اور اس کی برکت سے بقیہ مہینے بھی اچھے گزریں بقیہ پورا سال اچھا گزرے گا تو ہمیں رمضان مہینے کی اتنی قدر کرنا ہے خصوصا قرآن پاک کی تیلا پچھلے جمعہ میں قرآن پاک سمرات و برقات کے سرسلے میں اور بیان کیا تھا فضائل بیان نہیں کر پایا تھا وقت کی قلت کی بنیاد پر برحال مشہور اور معروف فضائل قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہمیں جو ہے برکت کے حصول کے واسطے دیا گیا ہے حدیث میں ربی پاک السلام نے فرمایا تبر پاک اپنے پرنے والے کے واسطے شفاعت کا سبب بنے گا اور قرآن پاک سے برکر کوئی شفی نہیں ہوگا اس لئے جو میں خدمے میں یہ روایت ترس کری تھی کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے شفی بن کر آئے گا اور قرآن پاک کی شفاعت قبول کی جائے گی جیسا کہ اگری روایت معلوم ہوا کہ قرآن شفاعت کرے گا رضا شفاعت کرے گا ویشفاعت العبدی دونوں کی شفاعت بندے کی حق میں قبول کی جائے گی اور قرآن سے برکر کوئی شفی نہیں منزلتا انداللہ یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا غیر کہ قرآن بردر قیامت کے دن کوئی شفی نہیں ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی فرشتہ ہوگا نہ ان دونوں کے علاوہ کوئی ہوگا تو برحال قصر سے قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ قبار رکھ قرآن پاک کی تلاوت قصر سے کرنے کی توفیق نصیح فرما وے اور حالات کو اللہ درست فرما وے حالات کی درستگی کے واسطے بھی انفرادی طور پر قصر سے دعائے کرے با خرور دعوان درستگی